دبانا نوتر کرو نال ضرور دے آملانگا امام بارگاہ بڑھا رہے انہیں نبیم داد کرو اب آپ کے سامنے جناب الاما وکیل اعلی محمد وکیل ولایت علی سید نصیر حسین شاہ آف علی پور چٹھا کو کتاب فرمائے بھائی خاتھا بشماللہ اب حسین شکر شکریہ شکریہ وزیارتِ گبرِ حسین علیہ السلام وزیارتِ قبورِ المعصومین علیہ السلام فی آمِ حازا وفی کل عام فی الدنیا وَلْآخِرَتِ شَفَاعَتَهُمْ مِحَقِ مُحَمَّدٍ وَقَالِهِ تَيِّبِينَ الطَّاخِرِينَ اللہُمَا سُلِعَلَى سَمَّلِهِ مَا بِحُمَّتِ نارے تکبیر آمَتَ نارے تکبیر آمَتَ نارے رسالت نارے رسالت نارے آہِ دری نارے آہِ دری حسینیات حسینیات یزیدیات یزیدیات سلوات وعازِ بُلآخِ اللہُمَا سَجَلَامُ مِنْ خَالِ رُّمَا تَشَعَلْ لَا هُلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا وَبِاللَّهِ الْعَلِيِّ الْعَزِيمِ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ اللہی نظر قلوبنا بالعیات عال محمد اللہ الرحمن 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 والسلام علی سیدنا و نبینا و طفیب قلوبنا والشفی ظنوبنا عبد زہراء محمد المصطفی اللہ محمد المصطفی اللہ محمد المصطفی اللہ محمد المصطفی برواب احترام اہل اسلام و ایمان بڑا مشہور و معروف فرمان عظمت امام حسین السلام بڑا پاک رسول نے ارشاد فروائے اچھتے لالی ولایت اس فرمان نے اپنے صحابہ اچھ بیان دیتا ایک صحابی اٹھ کے ارز کرن لگا مولا 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 حسین علیہ السلام نے کیوں مخصوص کیتا ہے؟ میرے امام نے فرمایا ہاں تیسی سارے تیساری سفینہ نجات ولیکن سفینہ الحسین اسرا لیکن حسینی سفینہ جنت دروازے تے جلدی پہنچانا ہے جلدی پہنچانا ہے میرے حضرگو میرے بھائیو نوجوان بھائیو عزیز و دوستو کائناتِ عالمدہ عظیم شہکار ہے حسین فطرت در تقاضع ہے کہ ہمیشہ چھوٹے وڈے اندر شکریہ ادا کردیں اللہ لی اس کائناتِ عظیم شہکار ہے حسین ہے چھوٹا وڈے اس دا شکریہ ادا کردیں عاملی 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 سا سمجھ دے اس ہو گئی بالہ حاضر سن و سال عاملی حاضر سالہ پہلے ہی در سین میں انساءالہ ختم کر دے ہمیں بلہ حاضر سن و سال وڈے ایک ہندے بالہ حاضر غہدہ و من سب وڈے سبحان اللہ بالہ حاضر سن و سال وڈے شکریہ ادا کرن اس جس احسینہ شکریہ ادا کردیں اس دا اور کمال ہیں تبالہ حاضر من سب وڈا شکریہ ادا کریں تبھر اس احسینہ کو اور کمال ہیں بلہ حاضر سن و سال بھی اور بلہ حاضر اہدہ و من سب بھی اللہ دی کائنات اچھ اس وڈا اللہ نے کسے نو اہدہ ادا کیتا ہی نہیں ہے اس اہدے دے حوالے نہ رہے اللہ نے آدم تو لے کے قیامت تاک کسے نو اہدہ ادا کیتا ہی نہیں ہے چاہے وہ باقی گیارہ امام ہیں انہاں گیارہ امامانوں بھی اللہ نے اہدہ ادا نہیں کیتا امیر المومنین جیسا باق چونکہ اللہ دی کائنات ہے چاہے امیر المومنین صرف حلی ہے میرے آقے امام حسن علیہ السلام نے ایک بندے سلام کی تا سلام علیکہ امیر المومنین میرے امام نراز ہوئے فرمایا اج تو بعد منو امیر المومنین ناکھیں اے بچے آواز سے وضاحت مزرکتہ جان دے ہو نو جوان جان دے ہو فرمایا اج تو بعد منو امیر المومنین ناکھیں ارز کرنے گا مولا کہ تشی مومنہ دے امیر ناو میرے امام نے فرمایا فلکت دے آدم دے لے کے کیام مطاق اللہ نے امیر المومنین دا لکا بصرف میرے بابِ علی نو آتا کی تا جڑا میرے بابِ علی دے بعد اپنے اپنے امیر المومنین کہلوائے اندے جترائے ناکھ سے ضرور ہونگے ولہا دا وقت نہیں آجا امیر المومنین جیسا باب حسین لا شکریہ ادا کر دے سیدات و نسائیں اہل الجنہ جیسیما اللہ دیس قائنات حبا صلی اللہ علیہ وسلم کے قامت تک جتنی بھی مستورات نے جنت جانے چاہے وہ ام العائمہ ہیں یا ام المومنین ہیں جنت جانا لیا عورتانی سردار فاطمہ ہے سنف نساء چس تو بٹا ہوتا کوئی نہیں اس سیدات و نسائے اہل الجنہ جیسی ماہ حسین دا شکریہ ادا کر دی ہے رحمت العالمین جیسا نانا خسین دا شکریہ ادا کر دے میرے استاد محترم قبلہ آل اللہ مقامہ و نبور اللہ مرکدہ دے جملے ہیں قبلہ حافظ سید محمد صفدہ نقوی آل اللہ مقامہ و نبور اللہ مرکدہ دے وہ آدھے دن میرا عقیدہ سون ہے صرف علی یمیر المومنین جیسا باپ حسین دا شکریہ ادا کر دے سیدات و نسائے العالمین جیسی ماہ حسین دا شکریہ ادا کر دی ہے رحمت العالمین جیسا نانا حسین دا شکریہ ادا کر دے ہاتھ بک گئی خود بنانا نہ خدا حسین دا شکریہ خود بنانا نہ خدا حسین دا شکریہ ادا کر دے تو پھر یہ نیمن کوئی کمال ہے یہ کو معمولی ہستی ہیں دے نہیں شکریہ ادا کر دے اسے شاہد نے بڑا سونہ لکھیا ہے لگائے مصطفیٰ نے نبوت کو چار چاند اور شکریہ کیوں ادا کر دے لگائے مصطفیٰ نے نبوت کو چار چاند لگائے مرتضیٰ نے شجاعت کو چار چاند بڑی توجہ لگائے مصطفیٰ نے نبوت کو چار چاند لگائے مرتضیٰ نے شجاعت کو چار چاند لگائے فاطمہ نے اسمت و طہارت کو چار چاند بڑی توجہ لگائے فاطمہ نے اسمت و طہارت کو چار چاند لگائے مجتبہ نے امامت کو چار چاند بڑی توجہ لگائے مجتبہ نے امامت کو چار چاند ان چاروں کا یہی حسین نور اینہ ہے چاروں کی چاندنی کا محافظ حسین ہے خلی ایمان نور اینہ ہے چاروں کی چاندنی کا محافظ حسین ہے خدا دی قسمہ ہے حسین اچھا میں انشاءاللہ اپنے وقت دے اندر اپنے بزار شاہت ان اسمیٹنے پاک رسول نے فرمائے کہ انالحسین مصباح الحدہ وصفینت النجا عربی گرائیم اور جانا نہ لے حضرات عربی ایک کئی لفظ الفاظ زیادہ ہوں دے اندر مانا ایک ہوں دے بسا اوقات لفظیں کل دیمانیں زیادہ ہوں دے میں جس مثال دے ہوں آسنے جس طرح رحمان رحیم یہ تو سارے واقف بسم اللہ الرحمن رحم رحمان دمانا بھی رحم کرنالا تے رحم دمانا بھی رحم کرنالا رحمان دمانا بھی رحم کرنالا رحم دمانا بھی رحم کرنالا لفظ دو ہے مانا ایک لفظ دو مانا ایک تو لہذا میرے بزرگوں میرے نوم جان بحیو اے بضاحت دا وقت نہیں ہے اسے طرح عربی ایچ مصبا بھی چراغ نوان دین تے سراج بھی چراغ نوان دین مصبا بھی چراغ تے سراج بھی چراغ مصبا بھی چراغ بضاحت کرنی سکتا وقت کھڑ صرف اتنا بھی جس طرح رحمان و رحیم دے مانیچ فرق ہے مفہوم دے لحاظ نال اسے طرح مصبا اور سراج دے مانیچ بھی فرق ہے مصبا کس چراغ نوان دین سراج کس چراغ نوان دین بڑی توجہ ہو سراج اس چراغ نوان دین بیسے جس نے کئی ایک مفہوم ہیں کئی ایک وضاحتہ ہیں لیکن ایک جناب تے سامنے وقت دین علاقتوں ایک دو ہے ایک صرف پیش کردہ سراج اس چراغ نوان دین جن دے ایک سائد تے اندھیرا ہوگے جن ایک سائد تے اندھیرا اب بچے انوان اس گلدی سمجھ نہیں آنی تے کیونکہ وہ انہ تے چراغ بیکھی ہی نہیں بجڑے پلے ہی جمیں پلے ہی بلپاں دے ہوں تے ٹیوب لائٹ آن دے ہوں انرجی سیور آن دے ہوں ان انوان کیا پتا چراغ کے ہوتا ہے ایک بزر کے مثال دن دن بھی چراغ تلے اندھیرا چراغ تلے اندھیرا یعنی ایک سائد تے چراغ تے اندھیرا ہوں دے سراج اس چراغ نواندین جس دے ایک سائد تے اندھیرا ہوئے تے مثبہ اس چراغ نواندین میں جن دی ہر پاس ہی روشن ہوئے جن دا ہر پاس ہی روشن ہی روشن پاک امام نے پاک رسول نے فرمائے مثبہ حُلْحُدَا وَسَفِينَةُ النَّجَا دو ایمانیں دو یہ سج قابلیں ایک ہدایت ایک نجات اللہ دے پاک نبی نے اللہ دی وحید مطابق اپنی مرضی نال نہیں اللہ دی وحید مطابق بھئی ہدایت اور نجات ہدایت کا تعلق ہے دنیا دی زندگی نال نجات دی ضرورت ہے آخرت دی زندگی اچھا ہے ہدایت دی ضرورت دنیا دی زندگی اچھا ہے نجات دی ضرورت آخرت دی زندگی اچھا ہے پاک رسول نے فرمایا ہے جیڑے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھتے ہو انہوں نے اگر ہدایت چاہی دیئے تامی دامن حسین دا آخرت دی نجات چاہی دیئے تامی دامن آخرت دی نجات چاہی دیئے اتنا بھی دامن حسین دا میں ہدایت دی ذمہ داری بھی حسین دے ذمہ لاکھ جا رہے ہیں اور نجات دی ذمہ داری حسین دے ذمہ داری اور ذمہ داری حسین علیہ السلام دے جتنیا بھی ذمہ داریاں پاک رسول نے حسین دے ذمہ لاکھ یہ نے بالکل فطرت اور قانون ہے کہ ہمیشہ امتحان دے بعد ڈگری مل دی ہے امتحان دے بعد ڈگری مل دی ہے لیکن اللہ دیس کائنات تے جو عظیم شاہکار ہے حسین جس دیاں ساریاں ڈگری ہیں امتحان تو پہلے بس عظیم شاہکار حسین عظیم شاہکار حسین جس دیاں ڈگری ہیں اللہ نے کچھ خصوصیات حسین علیہ السلام نے عطا کی تھی انہیں فسائس حسینیہ کتاب ہے اس دو ترجمہ بھی ہو چکا ہے ست سو خصوصیات لکھی ہیں علامہ جزائری نے جڑیاں باقی کسے اچھ نہیں پائیا جاگے انہیں جترے خصوصیات میں جناب کی خدمتیں چارس پر کردار پہلی خصوصیت جعل الامامت فی ذریت اللہ نے امامت حسین دی ذریت اچھ رکھی ہے امامت حسین دی ذریت اچھ رکھی ہے اور یہ بھی اپنی روانی میں جس وقت ولادت میں با سعادت ہوئی ہے میرے آنکھ امام حسین علیہ السلام دیں ملائکہ زمین علیہ چھوڑ کے ملائکہ دے کافلے چلے مبارک بادیاں دے باستے انہ ملائکہ ہی چھو ایک کافلے دی قیادت جبریل کر رہے جبریل دا گزرے کیسے جزیرے کل ہویا جتھے با اختلاف روایت پنج سو سال یا ست سو سال پرانہ مجرم وہ خوش دے کدھے جا رہے ہیں اب اج نبی امی دی بیٹی دے گھار اج او بیٹا پیدا ہوئے ہیں بڑی توضہ نبی امی دی بیٹی دے گھار اج او بیٹا پیدا ہوئے ہیں جسے چو ہدایت دے نو چراغ روشن ہوں گے جعل الامامت فی ذریت اللہ نے امامت حسین لی ذریت جرکی اس سجابت و دعا فی تحت قبط اللہ نے دعا دی قبولیت دی زمانت رسالت ماب دے رہے ہیں رسالت ماب دے رہے ہیں معصوم دے رہے ہیں باقی کسے مقام دی استجابت دعا دی زمانت نہیں ہاں الامام حسین بخجارہ صاحب کبلہ تفسیر انوار و نجفیت سے او میزاب پانے کعبت او میزاب دے تھے لے جڑی دعا منگی جائے اس لی قبولیت دے باستے نوایت نکل کی تھی ہے پھرے بے جس امام دے حرم دے پہلی نظر پوے خانے کعبہ دے پہلی نظر دے ہر امام دے حرم دے پہلی گمبت دے پہلی نظر پوے اللہ ترائے دعا من قبول کر دا اللہ ترائے دعا من اللہ قبول کر دا لیکن جڑی سند پاک رسول نے فرمائے استجابت دعا تحت قببت اللہ ہر مومن مومنانو مولا دی اس ذریع کی زیارت نصیب فرمائے پاک میں ہم معصوم فرمائے رہے ہیں جلی تیری کوئی دعا قبول نہ ہونی بھی ہوگے اللہ استطاعت چا دے بھی تے پھر حسین دے قببت تھلے وانج دعا مانگا اللہ اس دعا دو رادہ نہیں کرے بس تیسری خصوصیت پہلی جا علا الامامتوں کی ذریعت ہے اللہ نے امامت حسین لی ذریعت ایک رکھی استجابت دعا فی تحت قببت دعا دی قبولیت حسین دے قببت دے دھلے رکھی ہے تیسری اشفاؤ فی تربت اللہ نے ہر جگہ دی حتیٰ کے فکہ دیاں کتاباں پڑھ خانہ کعبہ دی مٹی دا کھانا حرام مسجد نبلی دی مٹی دا کھانا حرام مدینہ منبرہ دی مٹی دا کھانا حرام مکہ محظمہ دی مٹی دا کھانا حرام لیکن جیڑی مٹی حسین لی منصوب ہو گئی ہے صرف اس دا کھانا جائے دی نہیں اللہ نے اسے شفا رکھ دی اللہ نے اسے شفا رکھی ہے بس مرمو درم حسین موکر میں ویسے دی مکمل تین عشر پڑھ چکیاں ہدایت اور نجات انہ دے فضائل ختم ہونا لی نہیں بس ایک ستہ رچ حسین علیہ السلام دسنا چاندہ حسین کیا ہے حسین ایک نظریہ دا نام ہے حسین ایک مندے دا نام نہیں ہے حسین ایک نظریہ دا نام ہے آہاں سبان اللہ تو اسے مقابلے جس لوگ لے آئین یزید بھی ایک نظریہ دا نام ہے حسین کس نظریہ دا نام ہے یزید کس نظریہ دا نام ہے نظریہ غدیر دے نظریہ دا نام حسین ہے نظریہ غدیر دے نام حسین ہے اور سکیفہ دے نظریہ دا نام یزید ہے سکیفہ دے نظریہ دا نام یزید ہے بس ایک سطر حسائن کیا ہے یزید کیا ہے جگہ اپنے گھردی کنیز نو اما دا مقام دے دے اسنو حسین آدین جگہ اپنے گھردی کنیز نو ما دا مقام دے دے اسنو حسین آدین جیڑا ساپیلی بہین اور پھپینوں اپنے دے جائے سنجھے اسنو یزید آدین حسین قربانی دیکھ کے نظریہ غدیر بچائے بس سبادت نے مکمل کرنواز حسین قربانی دے کے نظریہ غدیر بچائے غدیر تو میرا نظریہ بھلایت حسین قربانی دے کے نظریہ بھلایت بچائے لیکن حسین انو قربانیاں بڑیاں دیں گا غیر مسلم تجزیہ کھردے نگرے کربلا دیوازی درین دے دو کامنا نہ کردے لوگ من جاندے بے جنگ ہوئی ہے اجڑے دو کام کیتے ہیں انہ دیوجہ تو لوگاں کھا جنگ نہیں ہوئی کھردے دو کام حدیر حسین دے چھوٹے پوتر علیہ سگر نو تیر نہ مار گئے حسین دی چھوٹی دی سکینہ نو تمات چینہ نہ مار گئے بس اتنا کھل وقت پر کھر رہ گئے اللہ دی اس کائنات اچھو دو مستوران دے روم انتے پابندی لگئی ہے حیل ازادی دے روم انتے پابندی لگئی ہے دو جی پوتری دے روم انتے پابندی لگئی ہے دیں رات رونی ہے سونی بیٹھے ہو جیڑا قید کھانا ملے آئے اچھا تو کوئی ناگی ہے میں روایت دے لقز دے پڑھدہ سبودہ ٹائم ہوانا بھرا دے بالانو لیکے مشرقلی دیوار نالوانی بھویا پچھلا ٹائم ہوویا بھرا دے بالانو لیکے مغربلی دیوار نالوانی بھویا حاجیہ سے ان کیامت دے لفظیں وہ دے میرے دے سوال کرو بجڑے لے سورج سارتے ہوندہ یوسی لے بھراوان دے بالانو لسایہ کمیں بنائے اللہ اس لے درجات بلند کرے وہ پڑھ دے ہونے آئے نا اس لے سایہ ہورتے کوئی نہیں انج بھرا دے بالان دے جوہ نوازی رکوہ چھ جھک دے جھک کہا دیئے یا آؤ میرے بھرا دے بال آؤ میرے بھرا دیا نشانیا پچھ لیئے بھرا کھولو بھیل سوطن تے قدو بلسا کہیں کہ ملے بھرا کے شکینہ ہر کوئی بل نہیں تاں کوئی نہیں راندہ بھیلہ بھیبیاں دے رواندہ شور بلند ہوئے حرام زادہ دے میرے حرام خلق پہ بھرا دے سنوہاں گھون نہ رووے سپاہی آئے ایک قیدی آئے جڑی مستور رون دیئے حاکم بیاد ہے نہ رووے میرا امامہ دے سار میرے باب دا تونچہ دے میں وعدہ کرزا میری بھین نہ رو سی غلط پڑا مولا دا مجرم ہوگا جلدی پہ کرزا جڑے لیا کے سار میرے باب دا تونچہ دے میں وعدہ کرزا میری بھائیں نہ زنزو جڑے صدو کے چسار آئے اندھا تالت روٹے غلط پڑا مولا دا مجرمہ ذمہ داری نال تالت روٹے مولا دا سار ہی میں چھت نال لگ گئے چھت بھٹے چھت بھٹے آدھے کیا دھماکہ ہوئے ایک سپاہی جڑا دیوٹی تے آئی آدھے حسین دا سار پرواز بے کر دے کوئی سپاہی لیکن ہی آیا خود قید خانچ میرے مولا دا سار ہے میرا مولا ہتاں تے چکیا تے بھین بابا ملن آئے اکھا باندائیں نہ ہتھ ودا کیا دیے جی آیا بسم اللہ بابا اگے توں میرے سینے میں میں تیرے سینے تے سمدھی آئیم آج آ میری جھولیے جو توں سمدھوں ہپھیا دیے میری میری دھی بابا جیندانی میں آیا بابے دا سار ملان آئی اور اکھاں کھولی آئیں بابے دے سار تے مو رکھے پہلا وین کی دے آدھیے بابا جنہی دے دیم پوائے آنی مسلمان آلال دو جو وین کی تے آدھیے بابا تیریاں رگا کھیں کٹھیاں تری جو وین کی تے آدھیے بابا تیری چون سالہ ندھی بھڑڑی تھی گئی بس کیا وین بھکر دی آئی خاموز ہو گئی سجاد بھین مر گئی ہے میں نو بھین دے ہوسلکان پانی لیا بس آخری لبس بھیا بڑھ دو ہوسلکان پانی لیا دے کفن لیا دے جلے پانی لین کے سجاد اس نے نال غسالہ عورت بھیجئے جلے غسالہ عورت آئیے میری سائنا دیئے ساڑے عال محمد بچیاں غیر خسل کوئی نہیں دے سنگدہ اے بی بی ہاتھ بن کے آدھیے ہیں بی بی میں طریقہ تا سکھ سکھ دیاں کون کھلو کیا ویک کے سکھ دیاں میری سائنا دیئے ہاں کون کھلو کے ضرور ویک طریقہ سکھ لے بجرلِ غسالکان چھو لالا ہائے اے بی بی موہتے پھٹ کے آدھیاں بی بی ایس بچی دی کاندے نشان اے نیلے کالے دا قائن روکے آدھیے پتھر وسدے آئین پازارِ چھو بھیڑائی میرے بھرادِ بالانوں پتھر سکھ دے آج سیئر بادشاہ ہیں بطورِ خوم فمکدن کروٹ بدلتی تھی تو دکھ جاتے تھے کان جب تلک زندہ رہی سونے سے گھبرتی لی اے قبرِ مولا حسین ہے اے میمبر نہیں ایس تو بڑی قسم کوئی نہیں میں گھرلوں کسے پریشانی دی وجہ تو مکروز ہوں لیکن او مکروز تی وجہ ایک عالم دین ہے میں اوہن دناو نہیں چاہ سکتا مولا حسین تو بڑی قسم کوئی نہیں نظرِ اللہ نیازہ حسین کر کے صدقہ خیرات میں تحرام ہے خمست نیاز مولا حسین تھوڑا پترہ تھوڑا مہمانہ سیدہ خدا بند مطالب تھوڑی توفیقات تضافت اب آپ کے سامنے شہرِ علی اندران جناب آف کمال حیدر حفظ فرگوطہ اوہ کتاب کرسے اجھے بار گئی ہے کہیں وہ میرے بانی کرو اسے پھر ڈالے تشریف لےو نعرہِ تقدیر نعرہِ رسالات نعرہِ حیدر نعرہِ حیدر نعرہِ حیدر نعرہِ حیدر